مووی کی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ویٹ کو دیکھتے ہیں جو خود کو مارنے کے لیے اپنے پورے گھر کو ایک دھماکے سے اڑا دیتا ہے مگر آخر کیوں ویٹ ایسا کیوں کر رہا ہے اور وہ آخرکار مرنا چاہتا کیوں ہے یہ سمجھنے کے لیے ہم دو سال پہلے کا سین دیکھیں گے جہاں پر ہم ویٹ کو ہانگ کانگ میں دیکھتے ہیں وہ یہاں پر ایک بیلڈنگ میں گھستا ہے اور وہاں موجود مافیا کو بڑی بہرہمی سے مارتا ہے وہ اور بھی کئی دیشوں میں جاتا ہے اور وہاں پر کئی سارے گینگسٹر کا سفایا کرتا ہے مگر ایک جگہ پر جب وہ سب کو مار رہا ہوتا ہے تب ایک گھنڈا اس کے ہاتھ سے بچ کر نکل جاتا ہے پر ویٹ اس پر اتنا دھیان نہیں دیتا اور رات میں اپنے گھر پہنچ جاتا ہے آج دراصل ویٹ اور اس کی وائف وینیسا کی اینیورسری تھی تو یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کر ہی رہے تھے تب ہی ان کے گھر میں کچھ گھنڈے گھس جاتے ہیں اور ان پر حملہ بول دیتے ہیں ویٹ یہاں پر سب کو مار تو دیتا ہے پر ان تمہیں ایک گھنڈا بچتا ہے اور یہ وہی آدمی تھا جو پہلے ویٹ کے ہاتھوں سے بچ گیا تھا ویٹ اس پر ایک چانکو سے حملہ کرتا ہے مگر وہ چانکو اسے نہیں لگتا اسی دوران وہ گھنڈا ایک گولی چلاتا ہے جو کسیدھا وینیسا کو جا کر لگتی ہے ویٹ وہاں سے اس گھنڈے کا پیچھا کرتا ہے اور اسے پکڑ کر ایک ٹرک کے سامنے کود جاتا ہے جس میں ویٹ کو تو کچھ نہیں ہوتا پر وہ گھنڈا یہی پر مر جاتا ہے اب ویٹ جب گھر پر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس گولی کی وجہ سے وینیسا کی موت ہو گئی تھی اسی لیے ویٹ خود کو مالنے کی کوشش کر رہا تھا ویٹ ایک بہت بڑی بیلڈنگ سے چھلانگ بھی مارتا ہے مگر اسے کچھ نہیں ہوتا وہ پھر اپنے گھر میں ایک بڑا سا دھماکہ کرتا ہے جس میں اس کے شریر کے کئی سارے تکڑے ہو جاتے ہیں پر تب ہی ویٹ کو ایک سپنا آتا ہے جس میں اسے وینیسا دکھتی ہے وینیسا اسے بولتی ہے کہ تم ایک ہیرو ہو اور تمہارا کام دوسروں کی جان بچانا ہے تو جا کر وہی کرو اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم کلاوسیس کو ویٹ کے گھر میں دیکھتے ہیں وہ یہاں پر ویٹ کے شریر کے تکڑوں کو اٹھاتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے آتا ہے دوسری طرف ہم ایک میوٹینٹ اسکول کو دیکھتے ہیں یہاں پر دراصل وہ بچے تھے جن کے پاس نورمل ہیومن سے ہٹ کر کچھ الگ کچھ اسپیشل ایبیلیٹیز تھیں تب ہی یہاں پر رسل نام کا ایک لڑکا آتا ہے رسل بھی ایک میوٹینٹ تھا اور اس کے پاس کئی ساری اسپیشل ایبیلیٹیز تھیں تو یہ دیکھ کر رسل کو اس اسکول میں داخلہ مل جاتا ہے اب سین جاتا ہے ایکسمن ہیڈکوارٹرز کی طرف ہم یہاں پر ویڈ اور کلاوسیس کے ساتھ نیگا سونک اور یوکو کو بھی دیکھتے ہیں یہاں پر کلاوسیس ویڈ کو ایکسمن جوائن کرنے کے لیے کنوینس کر رہا تھا پر ویڈ اس میں بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا اور وہ ایک ویلچیئر پر بیٹ کر وہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا پر تب ہی کلاوسیس اسے پکڑتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ تم ایک ہیرو ہو اور تمہارا کام دوسروں کی جان بچانا ہے تو تمہیں وہی کرنا چاہیے یہ سنکر ویڈ بہت ایموشنل ہوتا ہے اور کلاوسیس کو گلے سے لگا لیتا ہے کیونکہ یہی سیم بات ویڈیسا نے اس سے اس کے سپنے میں کہی تھی اب سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم کیبل نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں ایک جلا ہوا سوفٹ ٹوئے تھا اور وہ جیسے ہی اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی گھڑی کو گھوماتا ہے تو وہ فیوچر سے پریزنٹ میں آ جاتا ہے وہ یہاں آتے ہی دو لوگوں کو بھی ہوش کرتا ہے اور ان کی گاڑی کو لے کر وہاں سے ایک ایمیونیشن سٹوڑ جاتا ہے وہاں سے وہ کئی سارے ویپنز اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر ہمیں وہی میوٹینٹ اسکول دکھایا جاتا ہے جہاں پر رسل آیا تھا یہاں کا پرنسپل ٹریٹمنٹ کے نام پر بچوں کو منٹلی اور فیزیکلی ٹورچر کرتا تھا اور وہ رسل کے ساتھ بھی یہی کر رہا تھا کہ تب ہی رسل وہاں سے خود کو چھڑا کر اپنی پاورز کا استعمال کرنے لگتا ہے پولیس بھی یہاں پر آتی ہے مگر وہ رسل کو نہیں روک پاتی وہیں ایکسمن ہیڈ کوارٹرز میں ہم ویڈ کو دیکھتے ہیں جو دھیرے دھیرے خود کو صدھار رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے اس نے کسی کو بھی نہیں مارا تھا اور اب وہ ایک اچھا آدمی بن گیا تھا ایک دن کلوسز ویڈ کے پاس آتا ہے اور اسے رسل کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں وہاں پر چلنا پڑے گا تو یہ لوگ ایک پلین میں بیٹھتے ہیں اور رسل کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہاں پر ویڈ رسل کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے پر رسل اپنی پاورز سے نیگاسونک پر حملہ کر دیتا ہے اب یہ دیکھ کر ویڈ اس کی طرف اپنا کٹار پھیکتا ہے اور رسل کو وہیں پر گرا دیتا ہے اب پولیس رسل کے گلے میں ایک ڈیوائیس لگاتی ہے جس سے وہ اپنی پاورز کا استعمال نہیں کر پاتا پھر ویڈ جب رسل کے پاس جاتا ہے تو اسے اس کے گلے میں ایک جلنے کا نشان دکھتا ہے ویڈ اس سے پہنچتا ہے کہ کس نے کیا جس پر رسل جواب دیتا ہے کہ یہاں کے پرنسپل نے ویڈ یہاں پر سب کچھ سمجھ جاتا ہے اور اس اسکول کے ایک ایمپلوئی کو گولی مار دیتا ہے ویڈ وہاں کے پرنسپل کو بھی ماننے کی کوشش کرتا ہے پر وہ پرنسپل وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر پولیس اس کے پاس آتی ہے اور اس کے گلے میں بھی وہی سیم ڈیوائیس لگا دیتی ہے اور ویڈ اور رسل دونوں کو ہی ایک جیل میں بھیج دیا جاتا ہے اب جیل میں کچھ دن گزارنے کے بعد ویڈ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کا کینسر واپس سے زندہ ہونے لگتا ہے ایسا در رسل اس ڈیوائیس کی وجہ سے ہی ہو رہا تھا کیونکہ اس ڈیوائیس نے ویڈ کی ساری میوٹینٹ پاورز کو ختم کر دیا تھا اب ویڈ اور رسل یہاں پر بات کر ہی رہے تھے کہ تب ہی کیبل اس جیل پر حملہ بول دیتا ہے کیبل یہاں رسل پر حملہ کرتا ہے پر تب بیچ میں ویڈ آتا ہے اور کیبل سے لڑنے لگتا ہے کیبل لڑتے ہوئے ہی ویڈ سے پوچھتا ہے کہ تم اس بچے کو بچانا کیوں چاہتے ہو تب ویڈ اسے سمجھاتا ہے کہ وہ میرا دوست نہیں ہے وہ بچہ مجھے بس ایک ہیرو کی طرح دیکھتا ہے اور اسی لیے میں اس کی جان کو بچا رہا ہوں اور بات کرتے کے ساتھ ہی وہ کیبل کے پاس رکھے ایک بم کی پنٹ کھینچ لیتا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اس دھماکے کی وجہ سے ویڈ ایک پونڈ میں جا کر گرتا ہے اور کیبل بھی وہاں سے نکل جاتا ہے پر رسل ابھی بھی جیل میں اٹکا ہوا تھا ویڈ کو یہاں پر واپس وینیسا کا سپنا آتا ہے جس میں وینیسا اسے کہتی ہے کہ اسے رسل کو بچا لینا چاہیے ویڈ پھر اس پونڈ سے باہر آتا ہے اور اپنے دوست ویزل اور دوپر کے پاس جاتا ہے وہ ان دونوں کو سب کچھ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم رسل کو تب بچائیں گے جب جیل والے سب ہی میوٹنٹس کو ایک دوسرے وارڈ میں شفٹ کر رہے ہوں گے ساتھ میں ویڈ یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں اس کام کو انجام دینے کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت پڑے گی اب کہانی جاتی ہے جیل کی طرف وہاں ہم رسل کو دیکھتے ہیں جو اس جیل کے سب سے بڑے اور سب سے خطرناک میوٹنٹ کے پاس جاتا ہے وہ یہاں پر اسے کچھ کھانا آفر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ وہ میوٹنٹ بھی رسل سے کھانا لے لیتا ہے اور یہاں پر ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم ویڈ اور ویزل کو دیکھتے ہیں جو کی الگ الگ لوگوں کے انٹرویو لے رہے تھے تاکہ وہ لوگ اپنی ایک ٹیم بنا پائیں ان کی فائنل ٹیم میں ٹوٹل سات لوگ ہوتے ہیں باقی کے چھے لوگ الگ الگ طریقے کی شکتیوں کے ساتھ تھے جبکہ ایک سادھاران آدمی پیٹر بھی تھا ویڈ اپنی اس ٹیم کا نام رکھتا ہے ایکس فورس پھر یہ پوری ٹیم ایک پلین میں بیٹھتی ہے اور اسی ٹرک کے اوپر کودنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے جس میں رسل اور کئی سارے اور میوٹنٹس تھے پر نیچے آتے آتے ان میں سے کیول ڈیٹ پول اور ڈومینو ہی زندہ بچ پاتے ہیں اور باقی پوری کی پوری ٹیم نیچے لینڈ ہونے سے پہلے ہی مر جاتی ہے تبھی یہاں پر کیبل بھی پہنچ جاتا ہے وہ اس ٹرک میں جاتا ہے جہاں پر رسل موجود تھا پر تبھی یہاں انٹری ہوتی ہے ڈومینو کی وہ کیبل سے لڑتی ہے پر اس لڑائی میں کیبل اس پر ہاوی پڑ رہا ہوتا ہے اور انٹ میں جب وہ ڈومینو کو مالنے ہی بالا تھا تبھی یہاں پر ویڈ آتا ہے اور ڈومینو کی جان بچا لیتا ہے پھر یہاں پر ویڈ اور کیبل کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے پر تبھی رسل کچھ جگار لگاتا ہے اور اپنی سیل کو کھول دیتا ہے اور یہاں سے نگلنے سے پہلے وہ اپنے میوٹنٹ دوست کو بھی فری کر دیتا ہے جو کی کوئی اور نہیں بلکہ جگار نوٹ تھا جگار نوٹ یہاں پر ایک زوردار پنچ مارتا ہے اور اس سے پورا کا پورا ٹرک پلٹ جاتا ہے پھر رسل جگار نوٹ کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ جا کر ویڈ کو مار دے پر جب ویڈ جگار نوٹ کو دیکھتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں تمہارا بہت بڑا فین ہوں میں نے تمہاری کئی ساری کومکس پڑی ہیں پر جگار نوٹ اس کی بات نہیں سنتا اور ویڈ کے پاس آ کر اسے بیچ میں سے دو حصوں میں پھار دیتا ہے تب ڈومینو وہاں سے ویڈ کے دونوں حصوں کو اٹھاتی ہے اور اپنے بیگ میں رکھ کر اپنے ساتھ ہی لے جاتی ہے اب کچھ جنوں کے بعد ہم ویڈ اور ڈومینو کو ان کے سبھی دوستوں کے ساتھ ویڈ کے گھر میں دیکھتے ہیں یہاں پر ویڈ کی ٹانگیں بھی دھیرے دھیرے اگ رہی تھیں کہ تب ہی ان کے پاس گھر میں کیبل گھس جاتا ہے وہ یہاں پر کسی سے بھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا اور کیبل اتنا کہتا ہے کہ مجھے رسل کو ماننے میں تمہاری ہیلپ چاہیے مگر تب ویڈ اس سے پہنچتا ہے کہ تم رسل کو ماننا کیوں چاہتے ہو تب کیبل اسے بتاتا ہے کہ وہ فیوچر سے آیا ہے اور فیوچر میں رسل کیبل کی پوری فیملی کو جلا کر مار دے گا اور وہ یہاں پر اسی چیز کو روکنے کے لیے آیا ہے کیبل ویڈ سے یہاں پر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اپنے ٹائم ماشین کو کیبل دو بار استعمال کر سکتا ہے جس میں سے ایک بار تو وہ کر چکا ہے اور اب یہ اس کو استعمال کرنے کا آخری موقع ہے اور وہ اسے تب کرے گا جب وہ رسل کو مار کر یہاں سے اپنی فیملی سے ملنے جائے گا ویڈ اسے کہتا ہے کہ میں رسل کو ماروں گا تو نہیں لیکن اسے سمجھانے کا پورا کوشش کروں گا اب کیونکہ رسل کے ساتھ جگرنوٹ تھا تو ویڈ مدد مانگنے کے لیے پہنچتا ہے ایکس من کے پاس مگر یہاں پر کولوسیس اسے صاف صاف منع کر دیتا ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو پھر ویڈ ڈومینو اور کیبل یہ تینوں ہی نکل جاتے ہیں رسل کو روکنے کے لیے وہیں ہم رسل اور جگرنوٹس کو دیکھتے ہیں تب ہی وہاں پر ہمارے تینوں ہیروز بھی پہنچ جاتے ہیں یہ سبھی لوگ جگرنوٹس سے لڑنے لگتے ہیں پر جگرنوٹ بہت سے زیادہ طاقت پر تھا اسی لیے وہ سب کو چن چن کر مارتا ہے اور جب یہ لوگ پٹ رہے ہوتے ہیں تب ان کی مدد کے لیے یہاں پر ایکس من آ جاتے ہیں کلوسیس یہاں پر آتے ہی جگرنوٹ پر حملہ کرتا ہے اور ان کے بیچ میں ایک گھمسان لڑائی شروع ہو جاتی ہے ان کی لڑائی کے دوران رسل موقع دیکھ کر پہنچ جاتا ہے اسکول کے اندر رسل اپنی شکتیوں سے اسکول کو جلانے لگتا ہے تب یہاں پر آ جاتی ہے ڈومینو وہ وہاں کے کچھ گارٹس کو مارتی ہے اور اندر موجود سبھی بچوں کو آزاد کر دیتی ہے وہیں جگرنوٹ کا سامنا کرنے کے لیے نیگا سونک اور کھیو بھی آتے ہیں یہ تینوں مل کر ایک پول میں کرنٹ پیدا کرتے ہیں اور جگرنوٹ کو اس میں دھکیل دیتے ہیں جس سے جگرنوٹ وہیں پر دھیر ہو جاتا ہے پھر ہم اسکول میں رسل کو دیکھتے ہیں وہ وہاں کے پرنسپل کو بس مارنے ہی والا تھا تب ہی وہاں پر ویڈ اور کیبل آتے ہیں اور اسے ایسا کرنے کے لیے منع کرتے ہیں یہ لوگ رسل کو سمجھاتے ہیں کہ تم ایسے نہیں ہو یہ مار کاٹ کرنا تمہارا کام نہیں ہے مگر رسل یہاں پر کسی کی بھی نہیں سنتا اور ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے پر ویڈ یہاں پر ہار نہیں مانتا وہ رسل کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتا ہے اور اسے اپنے گلے سے بھی لگاتا ہے مگر رسل اپنی شکتیوں کا استعمال کر کے واپس ویڈ پر حملہ کرتا ہے تب ویڈ رسل سے کہتا ہے کہ اگر تمہیں کسی کو مارنا ہی ہے تو تم مجھے مارو اور یہ بول کر وہ اپنے گلے میں وہی ڈیوائس لگا دیتا ہے جس سے کہ اس کی ساری پاورس روک جاتی ہیں پر رسل کے کچھ کرنے سے پہلے ہی کیبل اپنی بندوق سے رسل کی طرف شوٹ کر دیتا ہے پر ویڈ کو یہ دکھ جاتا ہے اور وہ سیدھا اس گولی کے سامنے کود جاتا ہے جس سے وہ گولی سیدھا ویڈ کے سینے میں جا کر لگتی ہے پر اب کیونکہ ویڈ نے اپنی پاورس کو روکنے والا ڈیوائس پہنا ہوا تھا تو اس گولی کی وجہ سے یہاں پر ویڈ کی موت ہو جاتی ہے پھر جب رسل دیکھتا ہے کہ ویڈ مر گیا ہے تو اسے یہاں پر بہت پچتاوہ ہوتا ہے پھر ہم ویڈ کو دیکھتے ہیں جسے باپس وہی وینیسا والا سپنا آتا ہے پر اس بار وہ وینیسا کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے تب وینیسا اسے سمجھاتی ہے کہ ابھی تمہاری ضرورت یہاں پر نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے پاس ہے دوسری طرف کیبل یہ دیکھ کر کافی پریشان تھا کہ اس کی گولی کی وجہ سے ویڈ کی جان چلی گئی تو وہ ایک فائنل بار اپنی ٹائم مشین کا استعمال کرتا ہے اور یہاں سے کچھ گھنٹے پہلے جاتا ہے اب ہمیں سین تبکہ دکھایا جاتا ہے جب یہ تینوں اسکول میں پہنچے ہی تھے کیبل چھپکے سے ویڈ کی پاکٹ میں ایک ویڈیو گیم کوئن رکھ دیتا ہے اور پھر یہاں سے کہانی آگے بڑھ جاتی ہے پھر جب کیبل کی گولی ویڈ کو لگتی ہے تو یہاں پر وہ ویڈیو گیم کوئن ویڈ کی جان کو بچا لیتا ہے اب یہاں پر کیبل نے ویڈ کو مرنے سے تو بچا لیا تھا مگر اس کا اس کی فیملی کے پاس واپس جانے کا ایک لوتا موقع ہاتھ سے چلا گیا تھا پھر رسل ویڈ کے گلے میں لگے ہوئے ڈیوائس کو کھولتا ہے اور یہ سبھی لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں مگر تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کا پرنسپل زندہ بچ گیا تھا تو وہ ان سب کے پاس آتا ہے اور ان سے بہت برا بھلا کہنے لگتا ہے پر یہاں پر دوپر اپنی ٹیکسی لے کر سوپر ہیرو والی انٹری مارتا ہے اور اس پرنسپل کو اپنی گاڑی سے کچل دیتا ہے اور پھر یہ سبھی لوگ یہاں سے خوشی خوشی نکل جاتے ہیں اب اس مووی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیگا سونک اور یوک مل کر کیبل کی ٹائم مشین کو ٹھیک کرتے ہیں اور اسے ویڈ کو سوپ دیتے ہیں ویڈ ٹائم میں پیچھے جاتا ہے اور وینیسا کو مرنے سے بچا لیتا ہے پھر ویٹا ٹائم میں پیچھے جا کر کئی ساری چیزیں ٹھیک کرتا ہے جیسے وہ پوری ایکس فورس ٹیم کو مرنے سے بچا لیتا ہے وہ ایکس من اوریجنز کے ٹائم میں جاتا ہے اور پرانے والے ڈیٹ پول کو یہاں پر مار دیتا ہے پھر وہ پاسٹ میں جا کر اس سمیے کے روائن نالس کو مارتا ہے جب وہ گرین لینٹرن کو سائن کر رہا تھا اس کے بعد وہ بیبی ہٹلر کے سمیے میں جاتا ہے اور اسے مارنے کی سوچتا ہے پر یہاں پر اس کا موٹ چینج ہو جاتا ہے اور وہ بیبی ایڈالف ہٹلر کو نہیں مارتا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی ڈیڈ پول 2 کی کہانی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے